ایشین لیول جو سیلیکشن ہو گیا تھا یہ ایشین لیول کا ایشین سیلیکشن بھی ہو گیا ہے یہ فائٹ سے شاید نیکس فائٹ جو ہو جائے گا وہ شاید یا ابودابی میں یا دوہے میں ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز میں محمد ساک اس پروگرام میں ایک خاص مہمان سے آپ کو ملوائیں گے حال یہ دنوں میں لداخ کا نام ایک بار پھر نیشنل لیول پہ روشن کیا ہے آپ کو بتا دے چلے مہدی ناصری جو کی لداخ سے ایک فائٹر ہیں لداخ کے ایم ایم اے کنگ ہیں اور لداخ کے کرگل سے ہیں انہوں نے ریسنٹلی کھومیتے ون وارئیر ہنٹ ریالیٹی شو جس کا ہوسٹ بولوٹ کے معروف اداکار سنیل شیڈی کر رہے تھے اس ریالیٹی شو کا چیمپین بنا ہے وہاں پہ زبردست طریقے سے اپنے فائٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ریالیٹی شو کے چیمپین بنا ہے مہدی ناصری سے آپ کو ملوائیں گے سیدھے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں مومبئی سے the notorious مہدی ناصری مومبئی سے ون لیک وارئیر ہنٹ ریالیٹی شو جو ریسنٹلی ایم ایکس پلیر پہ شروع ہوا تھا مہدی ناصری صاحب سب سے پہلے ہماری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک بات تینکیو سر آپ ناشنل لیول پہ اس چیمپینشپ میں آپ نے باغ لیا اور جو ریالیٹی شو ہے کمیتے ون اس میں ایک روس انڈیا سے سٹولن جو پروفیشنل فائٹرز تھے مکس مارشل آرٹس کے جو فائٹرز تھے ان میں سے آپ پہلے شورٹ لیس ہوتے ہیں پھر سکسٹین کے لیس میں آپ آنے کے بعد آپ چیمپین بنتے ہیں تھوڑا اس کا سفر میں جاننا چاہوں گا اور یہ سمجھنا چاہوں گا اس لیگ کی جو امپورٹنس کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلہ سب سے پہلے تو میں یہ جیت کو سب لداخ والوں کو مبارک بولتا ہوں اس کے بعد ہمارا کرگیل والا کو اور میرا گاؤں کو سب کو سب کو تھانکیو بولتا ہوں کہ اتنا سپورٹ مل گیا میرے کو پبلک کی طرف سے اور یہ کومیٹے وان لیک میں لاکو پاک ہم لوگ کو دو سال سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ کومیٹے کومیٹے وان لیک میں کہ یہ فائٹ اسٹارڈ ہو جائے اس کے بعد جب اسٹارڈ ہو گیا تو ان لوگ ہم لوگ کو سیلیکٹ کیا تھا جو ہم لوگ کا بلدب سیلیکشن کے بارے میں بات کیا تھا ان لوگ جو ٹریننگ لیا تھا وہ سیلیکشن میں میرا سیلیکشن ہو گیا اس کے بعد جی سیلیکشن کے بعد لگ بگ آٹھ لڑکا اور آٹھ لڑکی اس میں پاٹیسپیٹ کیا تھا سولہم فائٹر تھا اور دو کوچس تھا اس میں اس میں جو کٹیگری جو لیگ تھا اس میں سب فائٹر ایک ویٹ کٹیگری میں تھا اور اس میں شاید اپنے ایم ایکس پلیئر میں جو دکھا دیا اس میں جس کا ویٹ نہیں ہو رہا تھا اس کو ویٹ لوس کرنا چاہتا اور اپنا ویٹ کریگری میں آکے پھر فائٹ کرنا چاہتا چلی یہ بہترین بات ہے تو میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا جس طرح سے ایم ایم اے کی فیل میں آپ چلے گئے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کافی وقت سے مارشل آرٹس کی جو پریکٹس آپ نے کیا ہے اور آپ مارشل آرٹس کے انسٹرکٹر بھی تھے یہاں پہ بھی آپ نے جوزو چلایا تھا اور اب بھی جس طرح سے آپ مارشل آرٹس سے ہوتے ہوئے آپ ایم ایم اے یعنی مکس مارشل آرٹس ایک کلیر کانٹیکٹ گیم میں آپ چلے گئے تو اس میں جانے کا شو آپ کو کہاں سے پیدا ہوا اور جس طرح سے اس لیک کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ کافی اہم ہے ایک لداخی یوہ نیشنل لیول کے ایک ریالیجی شو میں جانا یہ آپ نے آپ میں بڑی بات ہے اور اس شو میں جا کے اس شو کا چیمپین بننا یہ بھی بڑی بات ہے تینکیو تینکیو یہ جو کومیتر باندہ محمد علی صاحب نے محمد علی بدوانی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا ان کا سوچ تھا کہ ہم لوگ انڈیا میں پورا all of انڈیا میں فائٹر دون لے جو جس کو چانس نہیں ملتا ہے فائٹ کرنے کے لئے ایم اے مکس مارشل آرٹس میں مکس مارشل آرٹس انڈیا میں اتنا مطلب وہ نہیں ہے کہ مطلب ہر کوئی جیسا ٹیک وانڈو ہے جیسا بوکسنگ ہے ویسا ایم اے مہ نہیں ہے ہر کوئی چاہتے مطلب ایم اے مہ کرے لیکن اس کو جگہ نہیں ملتا ہے کہ میں کدھر سے سٹارٹ کروں کدھر کروں کون سا جگہ میں کروں کس کے ساتھ کون سا کوچ کے ساتھ کروں یہ محمد علی بدوانی صاحب نے ایسا لیگ بنا دیا کونٹ ایوان واریئر ہنٹ انہوں نے یہ لیگ بنا کے پھر ہم لوگ کو جو جدر جدر سے مطلب فائٹر تھا وہ سب کو بلا دیا پھر سیلیکشن ہو گیا مکس مارشل آرٹس مطلب کیا ہوتا ہے مطلب کچھ کچھ گیم کو مکس کر کے وہ فائٹ چلانے کا وہ جو یہ ابھی ایم 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 مکس مارشل آرٹس ایک سکیل ہوتا ہے اور جیسا کاراتے ڈائیڈو جو کو کاراتے ایک فیلڈ ہوتا ہے اور اس میں جب مکس مارشل آرٹس بڑھتے اس میں ہم لوگ کا فائٹ جو مطلب کاراتے ٹیک وانڈو باکسنگ کیک باکسنگ وہ سب مکس ہو کے پھر ہم لوگ یہ فائٹ کرتے ہیں اور میں تو ایران سے ستارٹ کیا تھا کاراتے کو ایران سے ستارٹ کیا تھا تو جب میں انڈیا آ گیا پھر میرے کو چانس مل رہا تھا ایران میں تو یہ ایسا مطلب مطلب ایم 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 مارشل آرٹس کا فائٹ جو چلتا ہے جو کیЕنز میں چلتا ہے وہ ایل اوڑٹ نہیں ہوتا اور اس کے بعد جب میں انڈیا میں آ گیا انڈیا میں تو میرے کو چانس مل رہا تھا اور دوہزار تیرہ میں تو میرا سپر فائل لگ چل رہا تھا اس کے بعد پھر تو میرے کو ایسا چانس ختم ہو گیا مطلب جیسا بولے ٹکٹ ختم ہو گیا میرے لیے دوہزار تیرہ سے دوہزار میں نے دوہزار تریبیس بائیس تک میں نے مطلب ویٹ کیا یہ کچھ چانس مل جائے میرے کو میں پھر سے فائٹ کروں وہ چانس ابھی مل گیا یہ چانس تھا کہ مطلب محمد علی بودھانی سار مطلب میرے کو شجا علی سار کے نام پر مطلب شجا علی سار نے میرے کو کال کیا کہ مطلب ایسا فائٹ ہے تم کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتے ہو میں تو والا میرے حساب سے زر میں تو ایسا فائٹ ٹون رہا تھا کہ میں فائٹ کر دوں چاید اوپر والا نے میرا آواز سن لیا کہ مطلب میں یہ فائٹ کروں اس کے بعد میں نے دو سال لگ بک اس کے بعد کے سیلیکشن ہو گیا پھر دو سال میں انتظار میں تھا کہ یہ شو کب اسٹارٹ ہو جائے گا جب یہ شو سٹارٹ ہو گیا اس میں ہم لوگ کو بول لیا کہ تمہارا جو ہوسٹ آئے گا وہ سنیل شتی ہے تو میں سوچا پھر تو پکا یہ میرا دعا تو پکا قبول ہو گیا کہ ہم لوگ چھوٹا شو نہیں کر رہے بڑے لڑا شو کا یہ بڑا فائٹ بڑا پلیک فرم میں ہم لوگ کو چانچ مل رہے ہیں پھر لاداخ کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں جیت جاؤ تو یہ صرف میرا نہیں ہے صرف بولے گا مہدین آسیری کا نہیں ہے یہ پورا لاداخ کا ہے پورا جو جنگ لڑ رہا ہوں پورا لاداخ کے ساتھ لڑ رہا ہوں کہ مطلب میں یہ فائٹ جا رہا ہوں کہ پورا آل آف انڈیا میں بول لوں کہ لاداخ جیتے گا یہ چیز سوچ کے میں جو بہت سارے سپورٹرز بہت دیکھنے کو ہمیں مل رہے تھے مختلف سوشل میڈیا پلائی فارمز پہ انسٹرگرام پہ اور اس کے علاوہ ٹویٹر کے ذریعے بھی بہت سپورٹ کرنے والے لوگ بھی مل رہے تھے تجھ سے ایک اہم بات آپ نے کہا اس سے پہلے جو آپ نے ایس ایف ایل کے بارے میں ذکر کیا دو ہزار تیرہ میں وہ کافی سرخیوں میں تھا اور تیرہ کے بعد دو ہزار تربیس تک لگ بگ مہدی ناصری اس فیلڈ سے غائب تھا تو اس بیچ آپ نے کنسسٹنسی کیسے بنا کر رکھا کیونکہ آپ ایک بڑے لیول کے فائٹ کرنے کے لیے جانا ہے آپ کو اور اس کے لیے آپ کو تیاری بھی کرنا ہے اور آپ نے بوڈی کے فیزیکل فیٹنس کو بھی مینٹین کر رکھنا ہے تو یہ کنسسٹنسی آپ نے کیسے رکھوں کیونکہ بہت سارے لوگ مہنگر باتیں ہیں اتنے سالوں کے گیپ کے بعد جیسے کمبیک کرنا جیسا میں مطلب ادھر ایران میں پریکٹیس کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں کوچنگ بھی کرتا تھا اور جب میں بولتے ہیں کہ ایک فائٹر اچھا کوچ بن سکتا ہے لیکن اچھا کوچ فائٹر نہیں بن سکتا ہے تو میں فائٹر بھی تھا کوچ بھی تھا تو اس میں میں خود کا ہیلپ کرتا تھا سیلی اور بہت میں نے دو آزار تیرہ کے بعد دو آزار میں سولہوں میں میں نے کرگل میں آگیا دو آزار ساری پندرہوں میں کرگل آگیا تو اس میں دیکھا کہ مطلب ہمارے کرگل میں کچھ سپورٹ کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہم لوگ کو دیکھتا تھا بولتا تھا نہیں یار ایم ایم ای کیا ہوتا ہے ایم ایم ای کیا ہوتا ہے صرف بولتا تھا اس کے بعد جب دو آزار اکیز میں ہمارا جو خوددام علی نے مطلب میرا اسٹولینٹ اس کو سکھا کے میں لے کے گیا تھا اس کے بعد جب جیت گیا تھا تو گورمنٹ کو تھوڑا ہوش آگیا اور پبلک کو طرف پتا چلا کہ ایم ایم ای کیا ہوتا ہے اور جو جوان لوگ تھا تو میرے حساب سے تو جو جس کو یہ چیز میں پتا نہیں چلتا تھا کہ مطلب کیا ہے وہ بولتا تھا سار میرے کو بھی آنا ہے میرے کو بھی فائٹ کرنا ہے اتنا ہم لوگ بچے لوگ کے بیچ میں اتنا شوق بھرا دیا ایم ایم ای کا کہ ہر کوئی میرے کو شاید میسیج کرتا ہے بہت لوگ میرے کو میسیج کرتا ہے کہ کلاس کب اسٹار ہو جائے گا ابھی بھی میسیج آ رہا ہے کہ کلاس کب اسٹار ہو جائے گا سر آپ کا کلاس کدھر ہوتا ہے تو میں صرف سر نیچے کرتا ہوں کہ بولتا ہوں کہ ہمارے لاداخ میں کونسا کلاس ہے دل میں بولتا ہوں بچے لوگ کو نہیں بولتا ہوں کیونکہ بچے لوگ کبھی میں خود بھی ایک سٹوڈنٹ ہے میرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو فیل خراب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کلاس نہیں ہوتا ہے ہم لوگ کو چانس کیوں نہیں مل رہا ہے سیلیبریٹری بننے کے لیے ممبئی میں آتا ہے دلی میں آتا ہے بہار کنٹریز آتا ہے لیکن ہم لوگ اپنا لاداخ میں ہم لوگ ابھی شاید میرے حساب سے میں سیلیبریٹریز جیسا ہو گیا ہوں میں یہ ملکہ ہوا کہ میں یہ کر سکا یہ کرگیل میں بیٹھا لیکن میرے کو ابھی پورا روڈ میں میرا مطلب بینر لگا دیا ہے جو بڑا بڑا جگہوں میں اس میں بوٹ لگا دیا ہے پھر میرا ایم ایکس پلیئر میں میرا شو ہو رہا ہے تو اس میں میں جیت گیا ہوں یہ جیت صرف میرا نہیں ہے یہ تو سب لاداخوہ لگا ہے لیکن ہم لوگ لاداخ میں بھی کر سکتے ہیں اگر سپورٹ ملے اگر سپورٹ ملے جو اسپورٹ کو سپورٹ مطلب ملنا چاہیے وہ سپورٹ نہیں مل اور جو سپورٹ مل رہے ہیں اور جو سپورٹ مل رہے ہیں اسپورٹ کو وہ اسپورٹ آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں میں یہ سوچتا ہوں اتنا اسپورٹ ہیں ہمارے مطلب کرگیل میں لاداخ میں اتنا اسپورٹ جاتا ہے لیکن اتنا ہائی لیویل میں کیوں کام نہیں کرتے ہیں میں یہ سوچتا ہوں صرف کیوں میں اکیلا میں کر رہا ہوں میں خود اکیلا کر رہا ہوں کسی کا مطلب سپورٹ بھی نہیں ہے گورنمنٹ کا سپورٹ بھی نہیں ہے میں اتنا آگے جا سکتا ہوں لیکن ان لوگ اتنا سپورٹ کے ساتھ ساتھ میں اتنا مطلب ان لوگ کو جگہ بھی ہے کیوبمنٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ان لوگ کا نام آگے تک کیوں نہیں جا رہے گورنمنٹ اینگل پہ بھی ہم بات آپ سے کریں گے اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا اب آپ کا نیکس ویجن کیا ہے کیونکہ یہ جو ریالٹی شو کا تو آپ چیمپین بنا ہے نیکس سوچ آپ کا کیا ہے اور اس فیلڈ میں ایم ایم اے کی فیلڈ میں بہت سارے بڑے بڑے فائٹرز نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں دیکھنے کو ملایا ہے اس سے پہلے جس طرح سے الیکزنڈر والکن آسکی کے ساتھ کل ایک اہم فائٹ تھا اسلام مخاشر کا اس سے پہلے آپ کا خبیب نرمگا جب کا ایک فائٹ تھا یا بہت سارے اس فیلڈ کے فائٹر تو آپ کا ویجن کہاں ہے کیا آپ کا تارگیٹ UFC تو نہیں ہے ہاں سر میں کیوں نہیں ہے اگر میرے کوئی اتنا سپورٹ مل جائے کیا کہ ایک ایم اے والے کو بہت ایکیوبمنٹ کا ضرورت ہوتا ہے ایک پارٹنر ضرورت ہے ٹرینر پارٹنر ضرورت ہوتا ہے اور ایک کلاس کا ضرورت ہوتا ہے کوچ کا ضرورت ہوتا ہے اس کا خرچہ جو نکالتے ہیں کم از کم صرف کھانے پینے کا شاید مہنے میں ایک لاگ ہوتا ہے لیکن وہ سب کون دے گا کدھر سپورٹ مل رہے ہیں میرے کوئی اتنا سپورٹ نہیں مل رہے ہیں اور میں کتنا آگے جا سکتا ہوں شاید میں جاؤں ایشین تک جاؤں لیکن اتنا ہے میں تو اوپر والے کو صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ابھی یہ جگہ میں پہنچ گیا ہوں ابھی یہ لیول جو سیلیکشن ہو گیا تھا ایشین لیول کا ایشین سیلیکشن بھی ہو گیا ہے یہ فائٹ سے شاید نیکس فائٹ جو ہو جائے گا وہ شاید یا آبو دبی میں یا دوہے میں ہو جائے گا میں تو اوپر والے سے دعا کر رہا ہوں ہاں اس میں ایشین ایشین لیول کا بھی سیلیکشن ہو گیا اور ہم لوگ کو صرف یہ پہلا سیزن تھا نیکس سیزن بھی ہے کہ اس کے بعد کومیٹوان لیگیں نیکس سیزن بھی رکھے گا اور اتنا سپورٹ مطلب سنیل چتی تو سر نے ایسا بول رہا تھا کہ تم جو تمہارے پاس کوچ بھی نہیں ہے اور تمہارے پاس ٹرینر بھی نہیں ہے ٹرینر پارٹنر بھی نہیں ہے تم کیسا پریکٹیس کر سکتا میں بولا سر میں تو صرف خود کو ریپیئر کرتا ہوں اور خود کو صرف پریکٹیس دیتا ہوں یہ ابھی میرے حساب سے تو میرے کو سپورٹ ملنا چاہیے بلکو ملنا چاہیے آگے بچے لوگ کو اسٹوڈنٹ لوگ کو میں اور بچے لوگ کو تیار کر دوں میں خود کو بنا سکتا ہوں خود کا خرچہ دے سکتا ہوں لیکن جو اسٹوڈنٹ آ جائے گا اور ہمارا جو لداخ کا ہے لداخ میں اتنا بچے لوگ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے اتنا پیسہ اسپورٹ میں نہیں دال سکتے بلکو اس کے لیے تو ہم لوگ کو تو گورنمنٹ کا سپورٹ چاہیے ہی چاہیے اس فیلم میں اس گیم میں کیونکہ الٹیمیٹلی ایک چیز یہ رہتا ہے کہ لوگ الگ الگ گیمز میں آتے ہیں ہمارا سٹوڈنٹ الگ الگ گیمز میں آتے ہیں لیکن ایک سکوپ جونتے ہیں ایک اس فیلم میں وہ کتنا آگے جا سکتا ہے اس فیلم میں کتنا سکوپ ہے تو اس گیم میں کتنا سکوپ آپ کو نظر آیا کیونکہ ایک پروفیشنل گیم ہے ایک کانٹیکٹ والا کامبیٹ والا گیم ہے ابھی آپ دیکھو مطلب ہم لوگ ایک تو بارڈر علاقہ میں اور یہ گیم میں سب چیز موجود ہے آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گا آپ کو سیلف دیفنس تو ابھی ہر جگہ ضرورت ہوتا ہے آپ چاہے مطلب ایک چاہے وہ ایک بچہ ہوگا چاہے مطلب ایج والا آدمی ہوگا لڑکی لوگ تو ابھی سیلف دیفنس تو بہت ضروری ہوتا ہے جو سکول میں یا کالیج باہر جا کے مطلب پڑا ہی کرتے یہ چیز میں آرمی میں پولیس میں ہر چیز میں مطلب کونڈو میں جو کونڈو مطلب تیاری کرنا جاتے تو یہ فیلٹ سب سے بیس ہے یہ مطلب ایم ایم اے سب سے مکس مارشل ارچ سب سے بیس گیم ہے میرے سب سے کیا کہ اس میں کیکنگ ہے پانچنگ ہے گراپلنگ ہے سب چیز ہے اس میں ایک دم کمپلیٹ گیم ہے اس لئے میں نے یہ گیم چن لیا میرے کاراتے ڈائیڈو جو تھوڑا جب فائٹ ہوتا تھا اس میں تھوڑا مطلب ایک لیمیٹ ہوتا تھا لیکن ایم اے میں لیمیٹ نہیں ہوتا یہ چیز میں پسند کر اور تھوڑا رسکی گیم اچھا لگتے وہ تو ہم فائٹ میں دیکھ رہے تھے آپ کٹنگ بھی ہوا فائٹ میں آپ انجری بھی ہوا لیکن آپ ہمت نہیں آخری ممنٹ تک آپ ڈٹے رہے اور اسی جوش کے ساتھ ڈٹے رہے یہ چیز ہم جاننا چاہ رہے تھے بہت سارا لوگ انٹرس رکھ رہے ہیں پہلا فائٹ آپ نے جیتا پہلے فائٹ میں آپ نے پوری طرح سے ڈومینٹ کیا اور پہلے فائٹ میں آپ نے جو فائٹ اس کو پوری طرح ناک آٹ کیا اور دوسرے فائٹ میں آپ کا جو اپننٹ سٹارٹنگ پہ کافی سٹرونگ نظر آرہ تھا اور اس کے بعد پہلے دو راؤنڈ آپ نے بلکل کبھی بھی فائٹ میں آگ میں در نظر آ گیا تو سامنے والا پکا وہ اٹک کرے گا اور یہ چیز ہے کہ میں اتنا دور سے ممبئی آکے پھر لڈاخ ریپریزنٹ کر رہا تو میں ایسا مطلب اتنا ہلکا سے تو میں ہر نہیں مان سکتا اور میں اتنا سال دو آزار تیرہ سے دو آزار بائیس تک میں انتظار کیا اور دو آزار تریبیس میں ریلیز ہو گیا اتنا انتظار کے بعد اگر میں وہ مطلب سٹیج میں ہار مانتا تھا پھر تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر تھا آپ سے آپ کس طرح کی اپیل خاص کر یونین تریٹری لڈاق ایڈمنیسٹریشن سے کرنا چاہیں گے اور جو ہمارے دونوں ڈسٹکس میں یو سرویس سپورٹ کے جو دیبارمنٹ سے ان سے آپ کس طرح کی اپیل کرنا چاہیں گے کیونکہ جب تک ہمیں ایڈمنیسٹریشن کا سپورٹ نہ ہو ہم وہ جو ایک ویزن ہمارا ہوتا ہے ایک مقام گورنمنٹ کو کیسا بولو کہ آپ لوگ سپورٹ کرو بس یہ فائٹ کے انتظار میں تھا کہ مطلب میں خود کو پہلا دکھا دوں کہ گورنمنٹ کو میں کون سے لیول میں ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا بینہ کچھ سپورٹ میں کیا کر سکتا ہوں ابھی اس کے بعد تو میں ان لیے سوچ ہے اگر لیداخ کے لیے کچھ کرنا ہے تو میرے کو سپورٹ کرو اب میں بھی جتنا ہو سکتے تو اپنا جان سے زیادہ میں بچے لوگ کو دھیان دیں دوں گا لیکن جب میں اتھر سے بول لوں پھر میرے کو اچھا نہیں لگ رہے مطلب کیا بول لوں گورنمنٹ کو سپورٹ کرو پچھلے جب جو سٹوڈن لے کے جا کے پھر دو سو پچاس گار ہم لوگ کو ڈراؤپ کرنے کے لئے ہم لوگ کو ریسیپ کرنے کے لئے آ گیا تھا تو گورنمنٹ نے ہم لوگ صرف بولا کہ ہم لوگ دے دیں گے دے دیں لیکن ابھی میرا تو الحمدللہ الحمدللہ میں ایک اس لئے پوچھ گیا ہوں لیکن آپ لوگ اگر لداخ کے لئے کچھ سوچ ہے تو پلیز کر دو یہ بچے لوگ کے لئے کر دو بہت بہت شکریہ مہد ناصری صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے اور اپنے جو باتیں ہمارے کوشش کیا آپ سے کانٹیک کرنے کی آپ نے اپنا اس وقت بھی آپ کا سکیڈیول ٹائر ہے اس کے بہت شکریہ یقینا اس وقت جو مہد ناصری صاحب کا کہنا ہے کہ لاداخ کا نام اس وقت بھی روشن کیا تھا لیکن اس بار نیشنل لیول کے اور نیشنل لیول کے اہم ریالیٹی شو میں لاداخ کا یوہ ایک نوجوان ایک پائٹر مومبری چلا جاتا ہے اور اس لیک میں جو لیک ہے اس میں چیمپئن بنتا ہے یہ یقینا بہت بڑی بات ہے اور اس مقام پہ جا کے لاداخ کا نام روشن کرنا یہ بہت بڑی بات ہے مہد ناصری کا گورنمنٹ سے پی لے کی آل لڈی گورنمنٹ سے ریکویس کیا ہے اور گورنمنٹ نے وعدہ بھی کیا ہے سپورٹ کرنے کا اب صرف انتظار ہی کر رہے ہیں کہ کب گورنمنٹ کا سپورٹ ملے یقینا گورنمنٹ کو ہمارے جو لوگ لاداخ کا نام روشن کرتے ہیں جو لوگ لاداخ کو آگے لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو مدد یقین کرنے کی ضرورت ہے اور مدد کرنا بھی چاہیئے جب مہدی ناصری صاحب کرگل واپس پہنچیں گے اس وقت پھر سے ان کے ساتھ پریکٹیکل مل کے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے پورا جرنی ہم سمجھ کریں گے تو فیلحال آپ نے یہ شو یہ پروگرام انجوائی کیا ہوگا بنے دیا مرس ساتھ